اسلام علیکم دوستو کیا حال چلے بھائی جان بات کریں گے فیفا ورلڈ کپ نومبر سمبر میں قطر میں ہونے جا رہا ہے اس کو لے کے بڑی جو ہے نا وہ چیزیں ڈسکشن میں جا رہی ہیں یعنی ٹرینڈنگ بن چکی ہیں ایک تو ہے شراب آپ کو پتہ ہے کہ فوٹبول میچز ایون کے یورپ میں دیگر کنٹریز میں جو باقی سپورٹس میچز ہوتے ہیں ان میں بھی لوگ سٹیڈیم میں شراب لے کے بیٹھے ہوتے ہیں تو قطر گورنمنٹ نے انانسمنٹ کر دی ہے کہ سٹیڈیم کے اندر دورانے میچ جو ہے جتنے بھی فوٹبول کے میچ ہوں گے سٹیڈیم کے اندر میچ کے دوران شراب نہیں ہوگی آپ کو شراب میچ سے پہلے گراؤنڈ سے باہر ملے گی سٹیڈیم سے باہر سے ملے گی اور میچ کے بعد سٹیڈیم کے اندر آپ کو شراب نہیں ملے گی نہ آپ اندر لے کے جا سکتے ہیں میچ سے پہلے آپ کو باہر سے مل سکتی ہے آپ وہیں پہ یوز کریں گے اور میچ کے بعد کر سکتے ہیں یہ صورتحال ہے اور دوسری جو تھی اسے پہلے وہ ہے ٹرانس جنڈر یعنی خسرے جو ہیں ان کو اجازت دینی ہے یا وہ باقی یعنی اس طرح کے جتنے بھی ان کو اجازت کا معاملہ جب وہ بھی چل گیا تھا تو ان کی سیفٹی سکیورٹی کے مسئلے مسائل جہاں وہ بھی انڈر ڈسکشن ہے لیکن ان کو اجازت مل جائے گی اور شراب جو ہے اس کے مطلب تنہوں نے فائنل آنانسمنٹ کر دی ہے کہ شراب سٹیڈیم کے اندر اجازت نہیں ہے اپنا خیار رکھے گا آج سترہ جولائی ہے اور دن اتوار کا باقی ہمیں ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر فولو کیجئے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے ویڈیو اچھی لگے تو کمیٹ ضرور کیجئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ